so hello دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ welcome back to the channel again tcs میں کافی ساری jobs آئی ہوئی ہیں اور یہ jobs دو دن تیم دن ایک دن پہلے ہی آئی ہوئی ہیں کافی ساری jobs ہیں الگ الگ designations پہ الگ الگ criteria میں یہ jobs ہیں tata consultancy service کافی بڑی company ہے اور یہ it میں business solution میں اور بھی کافی سارے department ہیں جس میں یہ کام کرتی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس میں آپ job کیسے پاسکتے ہیں کیونکہ یہ اتنی بڑی company ہے اگر آپ کے future prospects ہے اگر اس میں آپ کی job ہو جاتی ہے تو بہت best ہو جائے گا آپ کے لئے آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کون کون سی jobs نکلی ہوئی ہیں کس کس criteria میں کون کون سی qualifications کے لئے jobs ہیں کس کس designation پہ یہ jobs ہیں details سے ساری چیزیں بتاؤں گا easy apply کر سکتے ہیں ایک ہی click میں ایک بار profile آپ کو بران نہیں ہوگی اس کے بعد ان vacances کو آپ چیکاؤ کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک آپ کی support چاہیے لائک سبسکرائب بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولی گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو پوری دیکھئے گا آخر تک دیکھئے گا تب ہی آپ کو یہ سمجھ میں آیا گا کہ اس میں آپ کو کیسے apply کرنا ہے کیسے آپ کو ویکنسی چیک آؤٹ کرنی ہے تو آپ کو دیکھیں نظر آ رہا ہوگا انٹرفیس تاٹا کنسلٹنسی سروس کے اندر یہ jobs ہیں جوپ سے کلک کر لیجئے گا یہ دیکھیں آپ کو jobs والا tab دکھائی دے رہا ہوگا جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس میں کافی زیادہ ڈپارٹمنٹ آپ کو نظر آئیں گے جیسے بھی دپارٹمنٹ آپ لوگ کرتے ہیں انجینئرنگ ساپٹ ویئر ایڈ میری سٹیٹرین فیسیلٹیز آئی تی انفرمیشن سیکیورٹیز کنسلٹنگ کسٹومر سکسی سروس انجینئرنگ ہارڈ ویر پروڑک پروگرام مینجمنٹ ادھر ڈیٹا سائنس اینلائٹ بی ایف ایس آئی انویسمنٹ انٹریڈنگ ہیلتھ کےر ان لائف سائنسز پروکیورمنٹ ان سپلائی چین تو دیکھیں اس میں زیادہ تر فائننس ان ایکاونٹنگ تو اس میں کافی ساری ویکنسیز نکلی ہوئی ہیں سبھی ڈپارٹمنٹ میں لگ بگ فیلحال کون کون سی ویکنسیز ہیں جو آپ کے کام آنے والی ہیں جو لیٹس ویکنسی ہیں دیکھیں اس نے ویکنسی نکلی ہوئی دو دن پہلے ویکنسی آئی تھی چار سے نو سال کا ایکپیرینس سے ہی حیدر آباد کندری ویکنسی ہے ایچ ایف ایم ٹیکنو فنکشنل کی ویکنسی ہے یہ بھی تین دن پہلے آئی تھی ایڈ اپ ایکپیرینس کی ویکنسی ہے اسی طریقے سے ابھی لیٹس ویکنسی آئی تی سی آئی رنگ فور ایس ای پی ای بی پی لیٹ کلسلٹینٹ کی ویکنسی ہے اسی طریقے سے عیم فور ایڈ ایڈمنیسی آپ اور بھی سکرال ڈاؤن کرتے رہیں دیکھیں کافی ساری ویکنسی ہے ایک دن دن تین پہلے کی ویکنسی ہے کچھ آرس پہلے ویکنسی چین ویکنسی ویکنسی کو اپلائی کرنے لیگے لنک اسAS ویکنسی آپ چیک آؤٹ خود کر سکتے ہیں ایک بار پروفائل اس میں آپ کو بنانی ہوگی بنانے کے بعد ڈائریکل ایک ساتھ آپ ویکنسی اپلائی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی کرائیٹری میں فیڈ بیکٹری مطلب جس بیک گراؤنڈ سے آپ گلاؤنگ کرتے ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے تو کسی بھی ایک ویکنسی کو جیسے جنرل ایڈمنسٹریٹر کی ویکنسی آپ کو اپلائی کرنی جنرل ایڈمنسٹریٹر پر آپ نے کلک کیا دیکھئے جنرل ایڈمنسٹریٹر کی ویکنسی ہے اور تین سا آٹھ سال اس میں ایکسپیرنس چاہیے ایک ویکنسی ہے لوکیشن رہے گی ہیدراباد سکندراباد تلنگانہ گلگاؤں ہریانہ دیلی ان میں سے کوئی بھی ایک لوکیشن رہے جاتی ہے جنرل ایڈمنسٹریٹر کی ویکنسی ہے ادھر کی سکل میں کیا کہ چاہیے کینٹین مینجمنٹ بینڈر مینجمنٹ facility administration transport management housekeeping management facility management cafeteria management یہ ساری آپ کے پاس management کی کی سکلز ہونی چاہیے must have skills کیا ہونی چاہیے good english اور written communication skill ہونی چاہیے english میں آپ کے english آپ کے اچھی ہونی چاہیے بولن بھی آنا چاہیے لکھن بھی آنا چاہیے knowledge of facility management administrative task in an IT environment آپ کو نولیج ہونا چاہیے IT انوارمنٹ کی اور ایڈمیسٹریشن یٹس کی انکلوڈنگ بیسک نولیج آف فائر سیفٹی کی آپ کو بیسک نولیج ہونا چاہیے سٹاپ ٹرانسپورٹریشن کی بیسک نولیج ہونا چاہیے کیفیٹیری آپریشن اور سیکیورٹی پروکسیس کی بیسک نولیج ہونا چاہیے گوڈ بیٹ ڈیٹا مینجمنٹ انیلیسیز اچھے ہونے چاہیے انیلائیس میں اور آپ کی جو آئیز ہیں وہ بہت شارک ہونی چاہیے پیچنگ پاہور آپ کی اچھی ہونی چاہیے گوڈ ورکنگ نولیج ان ایمیس ایکسل ایمیس ایکسل آپ کو اچھی آنی چاہیے یہ ورڈ اچھا آنے چاہیے پاور پوائنٹ آپ کو اچھا آنے چاہیے یہ ساری مطلب جو آپ کا آفیس ہے آپ کو اچھا آنے چاہیے اسی طریقے سے ایبیلیٹی تو پریپیر ریپورٹ ریپورٹ آپ کو برانی آنے چاہیے چاہیے وہ منتری ہو چاہیے وہ یہلی ریپورٹ ہوں دیچ بورٹ فروم ٹائم ٹو ٹائم ایڈمین ایکسپینس مینجمنٹ یہ تو آپ کی ہوئی سکلز جو آپ کے پاس ہونی چاہیے ریسپونسیبیلیٹیز کیا رہیں گی وہ دیکھ لیجے گا آپ کیا کیا آپ کو ریسپونسیبیلیٹیز جو آپ کے اندر ملنی ہے انڈسٹری ٹائپ رہے گا آئیٹی سرویس کنسلٹنگ کسی سپورٹ کی آپ کو ضرورت پڑے مجھے کومنٹ باک میں لکھ سکتے ہیں میں ضرور ریپلائی کروں گا اور اپلائی کرنے سے پہلے ایک بار آپ خود بھی چیک آؤٹ کر لیجے گا پوری جو بھی آپ کے لیے سوئی ٹیبل ہو جس بیکگراؤنڈ سے آپ بلاؤنگ کرتے ہیں جو بھی آپ کی پالیفیکیشن ہو کسی سپورٹ کی ضرورت پڑے کومنٹ باک سوال چھوڑ سکتے ہیں شکریہ